تو حدود نے کہا کہ میں ملک سبا سے ایک نبا لے کر آیا ہوں وہاں قرآن پاک کا کمال دیکھئے حدود نے کیا کہا میں ملک سبا سے ایک نبا لے کر آیا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت ملا ہی ہے لفظ نبا سے اور نبا کے مانا ہے خبر کے تو نبی اگر غیب کی خبر نہ جانتا ہو تو نبی کیسے اگر نبا سے لمبنا ہے تو حدود بھی نبا ہی استعمال کر رہا ہے تو ایک نبی حدود علیہ السلام بھی مان لو وہ آخر قرآن سمجھنے والے تو سلمان علیہ السلام کو کہنا چاہیئے تھے لگتا ہے دیوبن سے آرہا ہے کم بخت قرآن سمجھنا ہے تو دیوبن سمجھ میں سمجھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی و نسلمو على رسول کریم معذر سامعین دیوبندیوں کا ایک مانہ ہوا مناظر طاہر گیاوی کا یہ کہنا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام کے پاس ہدھ ہدھ نے آ کر یہ کہا یعنی میں ملک سبا سے ایک نبا آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اور پھر مزید اس کا یہ کہنا کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدھ ہدھ نے لفظ نبا استعمال کیا اور بریلوی حضرات اس کا ترجمہ خبر کے کرتے ہیں بریلوی حضرات سے اس کی مراد اہل سنت والجماعت ہے اس لیے کہ اہل سنت والجماعت میں جب لوگوں نے انتشار پیدا کیا تو آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کی پہچان کرا دی چونکہ انہوں نے اس دور میں جتنے باطل عقائد تھے سب کا رد کیا اس لیے پہچان کے لیے اس دور میں خصوصا ہندو پاک میں اہل سنت والجماعت کو بریلوی کہا جاتا ہے تو اس کا یہ کہنا کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ اس کا ترجمہ نبع کا ترجمہ خبر سے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ خبر جانتا ہے اب اس کے حساب سے تو ہدھ ہدھ کو بھی نبی ہونا چاہیے معاد اللہ رب العالمین دیکھا کس طرح کا مزاق یہ اڑا رہا ہے اور یہ ہے کون دیوبندیوں کا مانا ہوا مناظر اب اس کے بعد اس کا یہ کہنا کہ قرآن سمجھنا ہے تو دیوبندیاں سے سیکھو تو اب ہم اسے یوں جواب دیتے ہیں کہ دیوبندی قرآن سمجھاتے نہیں بلکہ قرآن کو رہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اب مزید یہ کہ تمہارے ہی پیر تمہارے ہی اکابر میں سے اشرف علی تھانوی نے اپنے ترجمہ قرآن میں اس جگہ پہ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعِمْ بِنَبْئِنْ يَقِينَ کی جگہ پہ یہ ترجمہ کیا کہ ملک سبا سے میں آپ کے پاس تحقیقی خبر لائیا ہوں تو اب اشرف علی تھانوی کے حساب سے بھی ہدھ ہدھ کو نبی ہونا چاہیے دیکھا اس کی جہالت پھر مزید یہ کہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبْئِنْ فَتَبَيِّنُوا اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں بھی اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا اے ایمان والو اگر کوئی شریر تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو اب کیا کہیں گے اشرف علی تھانوی کے حساب سے لفظ نبعن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں استعمال کیا تو اب شریر آدمی کو بھی نبی مانا جائے سبحان اللہ رب العالمین یہ دیوبندیوں کی جہالت دیکھیں پھر یہ کہتے ہیں کہ دیوبند میں آ کر قرآن سیکھو دیوبند میں آ کر قرآن کو سکھاتے نہیں بلکہ قرآن اور احادیث کے غلط تراجم پیش کر کے لوگوں کے ایمان و عقیدے کو یہ لوگ برباد کرتے ہیں نبعن کا مانا خبر کا ہونا یہ الگ ہے اور اس کو لے کر یہ کہنا کہ ہر جگہ پہ جہاں نبعن کا مانا خبر لیا جائے اس کو نبی ماننا لازم آئے گا یہ کہنا سب سے بڑی جہالت ہے اللہ کے نبی یہ خبر اللہ کی عطا سے جاننے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کا جاننا یہ الگ قسم کا ہے نبیوں کو اللہ تعالی وحی کے ذریعے بھی خبریں یعنی علوم عطا فرماتا ہے اور بغیر وحی کے یعنی بغیر واسطے کے بھی اللہ تعالی اپنے نبیوں کو علوم عطا فرماتا ہے نبیوں کی بات کو لے کر دوسروں کو اس لفظ کے حساب سے ان کو نبی کے ساتھ ملا دینا یہ جہالت ہے یعنی ثابت ہوا کہ دیوبندیوں کا مانا ہوا مناظر جاہل نہیں بلکہ اجہل ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں